سننے میں آ رہا ہے کہ دو روزہ مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے کیا کاروائیز میں بتائیے گا؟ دیکھیں اس میں جسمانی ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں تھی جوائنٹ الیگیشن ایک آئیے چار اکتوبر کا جو ڈی چونگ کا جو ایک پیسفل پروٹس تھا اس میں فائنلی عمران خان صاحب کی اب فیملی میمبرز میں جو بقایا لوگ بچتے تھے جن میں ان کی دو بہنیں تھیں ان کو بھی فائنلی بلا جواز ان کو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر الزام یہ ہے کہ وہ ایک سپیکر فون پر ایک جو مائک ہوتا ہے میگا فون اس پر وہ عوام کو اکسا رہی تھی سو اب ہم فائر میں ہم بار بار یہ ڈسکس کرتے رہے کہ پہلی بات تین لوگ بیق وقت سائملٹینیسٹی اگر وہ مائک کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا کیا رہے ہیں اور وہ بول کیا رہے ہیں اور کیسے انہوں نے قوم کو اکسایا ہے اس پر سرکار کا کیس مکمل جو ہے وہ خاموش ہے دوسری بات ہمارے قانون میں خواتین کے لیے بڑی سپیشل رہائت ہیں مگر وہ خواتین کے لیے رہائت تو ویسے بھی کوئی نظر نہیں آ رہی آپ دیکھی رہے ہیں کہ لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کر عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا عمران بھی اس وقت گرفتار ہیں اور اب ان کی بہنیں بھی گرفتار ہیں لگ یہ رہا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے جو چل رہا ہے اس وقت اکتوبر کا یہ بڑا کروشل مہینہ ہے for variety of reasons اکتوبر نومبر کے مہینے میں باقی کافی جو ہے وہ ویدر جو ہے وہ کلیر ہوگا مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ جج صاحب نے آج چھٹے دن کے بعد بھی تفتیش کی ناقص تفتیش ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ریکاور کرنی ہے موبائل فون بھی پولیس کے پاس ہیں میگا فون بھی پولیس کے پاس ہیں تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا آج مزید ریمانڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ کمپلیٹلی پانچ سات دنوں کے لیے اسلام آباد میں کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہ ہو امران خان صاحب کو ان کی لیگل ٹیم سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے تمام مقدمات جو ان کے القادر کا تھا اور ان کی توشہ خانہ ٹو کا اس کو بھی پوز جو ہے وہ کر دیا گیا اور پوز کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انٹریکشن لیگل ٹیم کی یا فیملی کی نہ ہو اور ہر وہ شخص جو ان سے انٹریکٹ کرتا تھا اس کو بھی کسی نہ کسی مقدمے میں امپلیکیٹ کر دیا گیا ہے سو اوورال پولٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ اپنے زوروں پر اس وقت چل رہی ہے امید کرتے ہیں کہ جل کوئی بہتر ان ایشیوز کا سلوشن جو ہے وہ سامنے آئے میں بار بار کہہ چکا ہوں مقدمے جتنے بھی تھے امران خان صاحب کے متعلق اور ان کی وائف سے متعلق وہ سب کے سب ایک ایک کر کے تمام کیسز جو ہیں وہ ڈیمولش ہو چکے ہیں زمین بوس ہو چکے ہیں چاہے وہ جج زیبا کیس تھا چاہے وہ فورن فنڈنگ پروہیبیٹڈ فنڈنگ تھی چاہے وہ سائیفر تھا چاہے وہ عدد نکاح تھا چاہے وہ نو مئی تھا چاہے وہ توشہ خانہ کیس تھا ہر کیس امران خان صاحب یا بری ہو چکے ہیں یا ان کی زمانت ہو چکی ہے اچھا سلمان صاحب صاحب یہ بتائیے گا آج جج صاحب ابن صاحب نے ریمارکس میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پور امن رہے ہیں یہاں پہ کوئی شنگائی تواہن کی تنظیم آئی ہوئی ہے کہ پور امن رہے ہیں یہ دھرکی ہے اس طرح کا آج ریمارکس دیا تو آپ کو انصاف کی امید ہے ایسے ریمارکس جج صاحب کو نہیں دینے چاہیے کیونکہ ایسے ریمارکس ہم نہیں دیتے بکیلوں کا کام ہے کہ اپنے قانون کے اندر رہے کے کیس کے میریٹس کے اندر رہ کر آہم بات کریں ہم اس سے باہر نہ نکلیں تو جج صاحب کو بھی اپنے ریمارکس جو ہیں وہ اپنے ریمارکس ان کو مقدمے کے اندر ہی رکھنے چاہیے یہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے جا جب اس نات جلکر نین صاحب نے سائیفر کیس میں کس طرح رات گئے تک ہمیں سزا سنائی اور پھر ان سزاؤں کا کیا انجام ہوا یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس بڑے طریقے سے ان وہ سارے کے سارے الزامات جو ہیں وہ سارے کلیپس ہوئے اور شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب اس میں بری ہوئے تو یہ دوبارہ اب ایک فریش اٹیمٹ ہے مقصد یہ یہ کہ فیلال اس پوری فیملی کے لیے ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ہے نہ عمران خان صاحب کے لیے نہ ان کی مسیس کے لیے دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسا بندوبستہ ہے کہ پان سے چھے دن تک تک تو اٹلیسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آنے والے دنوں میں منڈے ٹیوزڈے ویڈنز ڈے آلیڈی وشنگ آئی کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد آلیڈی چھٹی کا بھی اعلان ہو چکا ہے تو نہ صرف چھٹی بلکہ میرا خالقہ انصاف ہی جو ہے وہ اس گھون آن ہالیڈے اور آن وکیشن تو یہ پان سات دن تو کچھ ہونے نہیں والا مگر یہ آف کوس افسوسناک بات ہے کہ خواتین کا ریمانڈ دو بہنوں کا ریمانڈ جو کہ غیر سیاسی ہیں غیر پولٹیکل ہیں کوئی ان کے پاس عوضہ نہیں ہے چھے سٹھ سال ستاسٹھ سال ان کی عمر ہے عزمہ خان تو بہت بہت ہی لیسنٹ بہت ہی سوبر کبھی انہوں نے ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی کبھی وہ ہمیشہ خاموشی سے پردے دار ہو خاتون ہیں تو ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ملوث کیا ہوا ہے اور سرکار کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کو اس کیس کو چلانے کی اور ان کو مزید اندر رکھنے کی تو امید کرتے ہیں کہ جلد انشاءاللہ بہتری ہوگی تینکیو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان اور عزمہ خان کا دو روزہ جسمانی روانڈ منظور ہو چکا ہے اس کے بعد اب علیمہ خان اور عزمہ خان کو دوبارہ حراست میں لے کر پولیس روانہ ہو رہی ہے مناظر آپ کے لکھا رہے ہیں اس وقت تازہ تری مناظر ہیں علیمہ خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان اور عزمہ خان کو آپ پولیس اپنی حراست میں لے کر دوبارہ لے کر جا رہی ہے دو روزہ ریمان منظور ہو چکا ہے پیشے چلتے بھی جوہے لے رہا دو روزہ ریمان منظور ہو چکا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں عدالت کے باہر نعرے بارے چیاری ہے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مناظر ہے نعرے بازی پی جا رہی ہے اس وقت حضرت ہے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مناظر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں علیمہ خان کو اس وقت پولیس اپنی کسٹریڈی پر لے کر نکل چکی ہے تو عزترین مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کے مناظر ہیں علیمہ خان اور عزبہ خان کو پولیس لے کر دوانہ ہو رہی ہے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں عمران خان کی بہنوں کو اس وقت پولیس لے کر جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دو روز کا مزیر رمان دے دیا گیا ہے جس کے بعد اب علیمہ خان اور عزبہ خان جہاں سے جا رہی ہیں اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ مناظر ہیں عمران خان کی بہن اس وقت نورید خان وہ بھی باہر ہیں اور مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ گاڑی دکھا رہی ہے علیمہ خان اور عزبہ خان جو پولیس لے کر روانہ ہو چکی ہے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں عمران خان کی ہمشیرہ کو تو روزہ جسمانی رمان دے دیا گیا ہے جس کے بعد سلمان سبتر بائر آ رہے ہیں ابھی ان سے خوف گفتگو کرتے ہیں دیکھیں یہ آج دوبارہ سماعت ہوئی ہے چلے بارہ دیں چلے بارہ دیں